اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سما میں ہوں صدرامیر اور میں ہوں خیرہ نافتہ بولٹن میں خوش آمدید سب سے پہلے بات کریں گے سیاسی مہازارائی کی کے پی الیکشن میں شکست کے بعد مریم نواز نے حکمران جماعت کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا کہا آئندہ الیکشن میں پی ٹی آئی کا ٹکٹ لے کر عوام میں جانا تو ہیلمٹ پہن کر جانا عمران خان عوام کی جان چھوڑے اور عزت سے گھر جائیں ان کی کارکردگی کو کوئی سپورٹ نہیں کر سکتا جو عمران خان کی پرفارمنس ہے اس کو دنیا کی کوئی طاقت سپورٹ نہیں کر سکتا میرا نئے خیال کہ اس کے بعد ان کا کوئی سبائی بلے جن کو اور کہیں سے ٹکٹ نہیں ملے گی اور وہ پی ٹی آئی کا ٹکٹ لے کر جب عوام میں جائیں گے جائیں گے تو میرا ایک مشورہ ہے ان کو ہلمٹ پہن کے جائیں کیونکہ عوام غصے میں بھری بیٹھی ہے پہلی گورنمنٹ ہے جو ایک کے بعد ایک زمنی انتخاب ہاری ہے کے پی میں اپنے گھر میں اتنی شرمناک اور بدترین شکست گلی گلی محلے محلے سے ہر صوبے سے جو فیصلے عمران خان اور پی ٹی آئی کے خلاف آئے ہیں کوئی عزت والا شخص ہو خدا حافظ کہہ کر چلا جائے ملانا فضل الرحمان صاحب کو مبارک بات دیتی ہوں اور مجھے بہت خوشی ہوئی ہے مجھے لگا کہ یہ ہماری فتح ہے ان کو دیکھا تو خوشی ہوئی کے پی کے میں مسلم لیگ نون کا ووٹ بینک موجود ہے میں کے پی کے کے عوام کو بھی یہ ریکویسٹ کروں گی کہ مسلم لیگ نون کو موقع دیں اور میں مسلم لیگ نون کو بھی یہ کہوں گی کہ پوری توجہ اپنی کے پی کے میں رکھیں اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے اس ہار پر وزیراعظم کا ٹویٹ آیا خیبر پکتون خان میں غلط امیدواروں کا انتخاب کیا جس کی قیمت چکائی وزیراعظم عمران خان نے اعتراف کر لیا ٹویٹر پیغام میں لکھا اگلے مرحلے کے لیے حکمت عملی کی نگرانی خود کروں گا پی ٹی آئی مزید قوت کے ساتھ عبرے گی بلدیاتی انتخابات میں غلطیاں ہوئیں وزیراعظم نے ایسا اعتراف کیا ٹویٹ کر دیا امیدواروں کے انتخاب میں غلطیاں ہوئیں جس کی قیمت چکائی آئندہ انتخابی حکمت عملی کی نگرانی خود کروں گا پی ٹی آئی اگلے مرحلے میں مضبوط ہو کر سامنے آئے گی وزیراعظم عمران خان نے خیبر پختونخواہ کے دوسرے مرحلے سمیت ملک بھر میں بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے تحریکی حکمت عملی کی بزات خود نگرانی کا اعلان کر دیا اس سے پہلے وہ کون کون سے منصوبے ہیں جو عمران خان نے اپنے ذمہ لیے آئیے دیکھتے ہیں وزیراعظم عمران خان نے اقتدار سمحالنے کے بعد کئی معاملات خود دیکھنے کا اعلان کیا مہنگائی مافیا کے خلاف کاروائی کا وعدہ کیا مافیاز بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے اس ملک کو پیچھے رکھا انشاءاللہ ہم اس کا مقابلہ کریں اس سے قبل رمضان المبارک میں بھی وزیراعظم نے مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے چیزوں کو خود دیکھنے کا اعلان کیا تھا عمران خان نے کراچی کے ایک اہم منصوبے کی نگرانی کا ذمہ بھی لیا ہے کراچی کا پانی کا مسئلہ جس کو میں خود وابڈا کے ساتھ اور وابڈا کے چیئرمن کے ساتھ خود فالو اپ کر رہا ہوں کسانوں کی فلاح و بیبود کے لیے وزیراعظم نے اپریل میں ذریع شعبے کی نگرانی کا بھی اعلان کیا تھا فیصلہ کیا ہے کہ جو اگریکلچر کا سارا ہمارا سیکٹر ہے اس کو میں اب خود اوپر سے اس کی سربراہی کروں گا اس کو میں ڈرائیو کروں گا سیال کوٹ میں سری لنکن منیجر کے قتل کی تحقیقات کی نگرانی بھی وزیراعظم نے خود کرنے کا اعلان کیا تھا اگرس دو ہزار بیس میں بارش نے کراچی میں تباہی مچائی تو وزیراعظم نے بتایا کہ ریلیف اور ریسکیو آپریشن کو وہ بزادے خود مانیٹر کر رہے ہیں اس سے قبل مارچ دو ہزار بیس میں کرونا وائرس سے نمٹنے کے اقدمات کی خود نگرانی کا اعلان کیا ستمبر دو ہزار اٹھارہ سے محمد اور دیامیر بھاشا ڈیمو کی تعمیر کی نگرانی بھی عمران خان خود کر رہے ہیں اب عمران خان نے کیپی سمیت پورے ملک میں بلدیاتی انتخابات کی حکمت عملی کی بزاتے خود نگرانی کا فیصلہ کیا ہے حالانکہ اس سے پہلے خان صاحب خود ایک اطراف بھی کر چکے ہیں میرے سے بڑے بڑے اطراف بھی ہو جاتے ہیں نکٹس دینے میں بھی میں جب دیکھتا ہوں ماضی میں تو میں سمجھتا ہوں میں نے بڑی بڑی غلطیاں کی سوچتا ہوں کہ اگر مجھے پہلے موقع ہوتا تو میں اس کو وزیر بنا دیتا اس کو نہ کرتا یہ میں سوچتا رہتا ہوں سارا اور تبدیلی سرکار کو دھچکے کے بعد اپوزیشن فرنٹ فوٹ پر شاہد خاکان عباسی کہتے ہیں عوام نے تحریک انصاف کو مسترد کر دیا احسن اقبال نے کہا مبارک ہو اب عمران خان نے اپنی پارٹی کا نوٹس لے ریا سعید غنی بولے پشاور سے جنم لینے والی جماعت وہیں دفن ہو جائے گی خیبر پختون کا بلدیاتی انتخابات میں پی ٹی آئی کی شکست اپوزیشن جماعتوں نے حکمران جماعت کے خلاف محاذ گرم کر دیا لیگی رانوما شاہد خاکان عباسی نے دعویٰ کیا کہ عوام نے تحریک انصاف سے لا تعلقی کا اعلان کر دیا ہے مکمل ریجیکشن ہے اس کی پالیسی کی اس ملک کو جو نے تباہ کیا ہے صوبے کو تباہ کیا ہے اور یہی کیفیت ہر جگہ ہوگی احسن اقبال کہتے ہیں حکمرانوں کی نائلی انہیں لے ڈوبی بوٹرز نے اپنے غصے کا اظہار کیا عوام کو مبارک ہو عمران نیازی صاحب نے خیبر پختون خواہ میں پی ٹی آئی کی شکست کا نوٹس لے لیا ہے گویا کہ اب پی ٹی آئی کا فاتحہ پڑ لی جائے جیالے رہنوہ سعید گنی کہتے ہیں شکست اب ہر جگہ تحریک انصاف کا مقدر بنے گی پی پی شاور میں دفن ہو جائے گی اندازہ لگا لیجئے کہ صوبہ سندھ کے بلدیاتی الیکشن میں کیا ہوگا پنجاب کے بلدیاتی الیکشن میں کیا ہوگا سعید گنی کا کہنا تھا کہ عوام کو مہنگائی کے عذاب میں دھکیلنے والوں کو کہیں فرار کی جگہ نہیں ملے گی ان کا اتصاب ہوگا تو کی پی کے میں بلدیاتی اندخابات کے دوران جی ایو آئی کی جیت پر وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودری کا رد عمل بھی سامنے آیا فواد چودری نے جی ایو آئی کو شدد پسند جماعت قرار دے دیا کہتے ہیں فضل الرحمان کا اقتدار میں آنا بدقسمتی ہوگا ہماری غلطیوں سے ایسی جماعت جیتی جسے ختم ہو جانا چاہیے تھا تی ایل پی یا جی ایو آئی کے اُبھرنے سے پاکستان نیچے جائے گا جو مذہبی شدد پسند جماعتیں ہیں جیسے جی ایو آئی ہیں بڑی بدقسمتی ہے کہ ہماری غلطیوں کی وجہ سے ایک ایسی سیاسی جماعت جو ہے وہاں پر ایک نوٹس ہوئی ہے جس کو اصولی طور کے اوپر ختم ہونا چاہیے تھا فضل الرحمان صاحب کا جو اقتدار میں آنا ہے میں سمجھتا ہوں کہ بڑی بدقسمتی کی وجہ ایل پی کا اُبھرنہ یا جمعیت اس سے تو پاکستان الٹیمیٹلی نیچے جائے گا ایک ہلکے میں تین تین چار چار لوگ آپ کی ایک ہی پارٹی کے الیکشن لڑنا شروع کر دیں گے تو الیکشن ہاریں گئی اور کیا ہوگا ہمارے ایم این اے ایم پی ایس کچھ نہیں ہے جی ایو آئی جیسی جماعت جو ہے اس نے پی ٹی آئی کی ریپلیسمنٹ ہے پی ٹی آئی کے لوگوں کو زیادہ سیریس تھی یہ سوچنا ہے حضرت زرداری صاحب کی جو گفتگو تھی اس سے تو مجھے بڑی مایوسی جھلکتی نظر آئی ہے یوں لگ رہا ہے کہ زرداری صاحب جو ہیں ان کو ڈیل نہیں ملی ادروائز اگر ڈیل مل گئی ہوتی تو جلسوں میں اس طرح کی باتیں نہیں کرتے مریم نواز صاحبہ کی ماشاءاللہ نہیں ٹیپ چل رہی ہے مریم نواز جو ہیں وہ میشہ ہی انہوں نے ہماری مدد کی ہے جب بھی صورتحال خراب ہوئی ہے ہم نے ان کی طرف ہی دیکھا ہے کہ کوئی بھونگی ماریں گی اور الحمدللہ انہوں نے ہمیں کبھی مایوس نہیں کیا جے یوائی رہنما حافظ حمدللہ کا جواب بھی آ گیا سما سے گفتگو میں کہا ہمیں انتہا پسند کہنے والے جان لیں تہتر کے آئین پر مولانا فضل الرحمن کے والد کے دستخط ہیں فواد چودری لوٹے کی حیثیت ہے ہوتی ان کی کہنے سے جمعیت علماء اسلام انتہا پسند جماعت نہیں بن سکتا پاچستان نہیں تھا جمعیت علماء کی پاچستان کے پریتر کے آئین کے پر پارلیمنٹ موجود ہے اسی پارلیمنٹ میں امران خان بھی ہے اور فواد بھی ہے اس پر بسخط مفتی معمود کا اور مفتی معمود مولانا کا والد کا اگر فواد میں ہمت ہے تو اس پارلیمنٹ سے وہ استفادے ہیں کیونکہ اس پر ایک انتہا پسند مفتی معمود کا سگریشر موجود ہے اگر انہیں ہمت ہے امران خان بھی استفادے ہیں وہ ہمیں انتہا پسند کہتے ہیں ایک اور آوڈیو ایک اور سکینڈل مریم نواز کی ایک اور مبینہ آوڈیو سامنے آگئی آوڈیو میں مریم نواز کو اپنی میڈیا مینجمنٹ پر فخر کرتے سنا جا سکتا ہے میڈیا ٹاک کے دوران سما کے نمائندے نے آوڈیو سنائی سوال بھی کیا لیکن مریم نواز نے کوئی جواب نہ دیا مریم نواز کی ایک اور مبینہ آوڈیو ٹیپ لیک ہو گئی نئی آوڈیو ٹیپ میں مریم نواز کو اپنی میڈیا مینجمنٹ پر فخر کرتے سنا جا سکتا ہے میڈیا سے گفتگو کے دوران سما نے مریم نواز سے تازہ آوڈیو لیک پر سوال کیا انہوں نے جواب ٹال دیا یہ وہی مریم نواز ہیں جنہوں نے کچھ روز قبل سما سمیت دیگر نیوز چینلز کے اشتہارات بند کرنے سے مطالق اپنی آوڈیو لیک کو فخریہ انداز سے قبول کیا تھا یہ جواب اب تک مریم نواز اور نون لیگی رہنماوں کا پیچھا کر رہا ہے شاید اسی لیے نون لیگ نے مریم نواز کو بولنے سے پہلے تولنے کی پالیسی اختیار کروانا شروع کر دی ہے نواز شریف کے دھامات کیپٹن ریٹائیٹ سفدر جو بے دھڑک بولنے کے آدی ہیں اب وہ بھی تول تول کر بولنے لگے ہیں نئی آوڈیو پر معاون خصوصی شہباز گل کا جواب بھی آ گیا کہتے ہیں مریم نواز کی آوڈیو نے دو چینلز کی غیر جانبداری پر سوال اٹھا دیئے دعویٰ غلط ہے تو مریم نواز کے خلاف قانونی کاروائی کی جائے کہ جہاں پر آپ تو ووٹس نہ ملیں وہ آپ تک گھر میں ہی رہتا وہ دوسرے کا گھر بن جاتا ہے آپ تانے دیتنی اپنے چچا بودھی کی طرح کہ آپ کو آپ کے گھر میں دوست کر مارا ہے ہیلمٹ پہن کر کس کو جانا پڑنا الیکشن میں وہ تو وقت بتائے گا پی ٹی آئی کی اندرونی لڑائی کی جو ڈیفرنٹ کیریڈیٹ پی ٹی آئی کے ہی وہاں پر ایک دوسرے کے خلاف نبر بزماتے اس وجہ سے آپ کا دعو لگا ہے نئی آٹیو آئی ہے جو میں آپ نے کہا ہے کہ دیکھا میں نے کس طریقے سے جیو ٹی وی اور دنیا ٹی وی جو ہے اس کو منیج کیا ہے اور انہوں نے کس طریقے سے سبق سکھایا ہے پی ٹی آئی کو ان اداروں کو آپ بار بار بگرام کر دیں گے ان اداروں کو یا تو آپ کے خلاف کاندنی کاروائی کرنی چاہیے انہوں نے پی ٹی آئی کے خلاف جانتداری نہیں کیا اور اگر جانتداری کی ہے تو پھر معذرت کرنی چاہیے آپ ان اداروں کے اوپر ہے کہ وہ اپنی پوزیشن بازے کریں اسی بولٹن میں جانئے پٹریہ استمبول تک بڑے کیس کی بڑی خبر آئی ایف آئی اے نے منی لانڈرنگ کیس میں شہباز خاندان کے بینک اکاؤنٹس کی تفصیلات عدالت میں جمع کر آئی بین آمی اکاؤنٹس کے ذریعے سولہ ارب چونتیس کروڑ روپے جمع ہوئے ارشد علی رپورٹ کریں گے شہباز شریف خاندان کے خلاف منی لانڈرنگ کیس کی سمات فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی نے ملزمان کے اکاؤنٹس کی تفصیلات جمع کرا دی دستاویزات کے مطابق شہباز شریف کے نام پر چودہ بینک اکاؤنٹس ریجسٹرڈ ہیں دوہزار آٹھ سے دوہزار اٹھارہ تک ایک ہی برانچ میں دس اکاؤنٹس کھولے گئے ایف آئی اے کے مطابق دوہزار پانچ سے دوہزار اٹھارہ تک ہمزہ شہباز کے نام پر تیرہ بینک اکاؤنٹس کھولے گئے جبکہ سلمان شہباز کے نام پر دوہزار چار سے دوہزار اٹھارہ تک اٹھارہ بینک اکاؤنٹس کھولے گئے بینامی اکاؤنٹس کے ذریعے شہباز فیملی کے اکاؤنٹس میں سولہ عرب چونتیس کروڑ روپے جمع ہوئے ایف آئی اے کا کہنا ہے کہ شہباز شریف، حمزہ شہباز اور سلمان شہباز کو متعدد مواقع فرام کیے گئے تاہم مرزمان الزامات سے متعلق تفتیشی ٹیم کو مطمئن نہ کر سکے ایف آئی اے حکام کا کہنا ہے کہ الزامات ثابت ہونے پر مرزمان کو سات سال قید جرمانہ اور جائدات زبطی کی سزا ہو سکتی ہے کیمرمن خاور محمود کے ساتھ ارشد علی سمان لاہور لیگی ترجمان مریم اورنگزیب کہتی ہیں کہ عمران خان نے لندن کے اخبار میں شہزاد اکبر کے ذریعے سٹوری لگوائی مگر ثبوت نہ دے سکے مشکریہ اعتصاب شہزاد اکبر نے جوابی پریس کانفرنس میں لفظی گولہ باری کی آپ کو بھی دکھاتے ہیں کدھن ہے شہزاد اکبر؟ شہزاد اکبر کیوں نہیں دیتے ڈیویڈ روز کو یہ تمام ثبوت؟ کیوں ضرورت پڑتی ہے پانچمی دفعہ ایکسٹینشن لینے کی؟ روز تماشا کیا جائے مریم اورنگزیب صاحبہ ان کی تکلیس کی دو تازہ وجوہات ہیں ایک سے بار شریف کا جو ایک چلان ایف آئی اے نے عدالت میں جمع کروایا ہے دوسری جو ان نواس صاحبہ ان کی کوئی آج سنا ہے نئی آڈیو لیک سامنے آئی ہے جو ریلیس کرتے ہیں وہ بھی اسی لیے ڈائیورٹ کرتے ہیں چیزیں کیونکہ اپنی کارکردکی کا یہ حال ہے دیویڈ روز پانچویں ایکسٹینشن مانگی ہے اور پانچویں ایکسٹینشن میں یہ کہا جاتا ہے کہ کرسنس کی ہولیڈیز آ دیں جو ان نے ایک اتوالت مانگی ہے تو وہ جو بھی لندن کی کووڈ کی سیچویشن ہے وہ ڈیلی میل جانے اور ان کے لائز جانے ماسٹر مائنڈ جو اس وقت مافیا اور ایٹی ایمز کا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ یہ الزامات لگاؤ کوئی ثبوت نہ لندن ہائی کورٹ میں نہ لہور ہائی کورٹ میں اگر مجھے پارٹی بناتے تو میں ضرور وہ ثبوت تمام لے کے جاتا میں آج بھی شباہ شریف کا انتظار کر رہا ہوں اور میں چیلنج کرتا ہوں کہ مجھے آپ کسی بھی عدالت میں بھلا لیئے میں تمام ثبوت لے کے حاضر ہو جاؤں گا وزیر آسم عمران خان کہتے ہیں پہلے حکمرانوں کی ترجیح عوام نہیں ڈالرز تھے تین سال میں پاکستان کا امیج بہتر ہوا ہے وزارت خارجہ کی تقریب سے خطاب میں انہوں نے کیا کہا آپ کو دکھاتے ہیں ہماری سٹرگل اصل میں کیسے ہم نے اپنی عبادی کو نیچے سے اوپر اٹھانا ہے قوم ملک کے سٹرگل کرتی ہے قائسس یہ جو ہمارا صرف کرنٹ اکاؤنٹ کا بنا ہوا ہے جیسے ہم گرو کرنے چلتے ہیں ہمیں ڈالرز کی کمی ہو جاتی ہے اور ڈالرز کی کمی ہوتی ہے ہمارے رقائے پر پریشر پڑ گیا جیسے ہم نے اپنا یہ سوٹ آؤٹ کر لیا کرنٹ اکاؤنٹ کا مجھے کوئی شک دے کہ یہ ملک انشاءاللہ بڑی تیزی سے ترکی کرے گا ایڈ کے لیے ہم نے اپنے ملک کی ریپوٹیشن کو قربان کیا فارن پالیسی بنائی صرف پیسے کے لیے یہ جو وار آن ٹیرر تھی یہ تو ایک سیلف انفلیکٹڈ گون تھی پاکستان ایٹیز میں جب ہم نے پانجہاد بشرفت کی مجھائے یہ کوئی ہائے پرنسپل تھا یا پاکستان کے لوگوں کے مفادات ہمیں کسی کو قصور وار نہیں چھرانا چاہیے ہم غلط پیس لے کرتے ہیں ہمارے جو تین سال میں ہم اپنی تعریف نہیں کرتے ہیں لیکن اگر آپ دنیا کی ایٹیٹیوڈات پاکستان کی طرف دیکھیں وہ مختلف ہے انشاءاللہ اگر آپ کوئی بھی سروے کروائیں گے تو ماشاءاللہ پاکستان قائمیز اوپر گیا کراچی کے قریب زیر سمندر انٹرنیشنل سب میرین کیبل میں خرابی دور نہ ہو سکی ملک بھر میں انٹرنیشنل ٹرافک متاثر پی ٹی اے نے آپریٹرز کو متبادل روٹس کے ذریعے بلا تاتل انٹرنیشنل سرویسز فراہم کرنے کی ہدایت کر دی درجمان کا کہنا ہے سب میرین کیبل میں خرابی دور کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں فالٹ دور ہونے میں مزید کچھ وقت لگے گا پاکستان کی معاشی صفاہتکاری کی جانب بڑی پیشرفت اسلامباد ایران اسطنبول فریٹ سرویس کا آغاز ہو گیا پہلی ٹرین 23 تن تجارتی سامان لے کر روانہ ہو گئی زہیر علی خان ریپورٹ کریں گے مارگلہ ریلوے سٹیشن سے روانہ ہوتی یہ کوئی عام ریل گاڑی نہیں یہ تو تین برادر ملکوں کو سستی تجارت کی پٹڑی پر چڑھانے والی آئی ٹی آئی فریٹ ٹرین ہے جناب وزیر خارجہ نے ایرانی اور ترک سفرا کے امرہ اسلامباد تہران اسطنبول مال بردار گاڑی کا اقتطاہ کیا شاہ محمود قریشی نے اگلے مرحلے میں پاک ایران ترک مسافر ٹرین شروع کرنے کا اعلان بھی کر دیا اس وقت ہماری انٹرا ریجن ٹریڈ جو ہے وہ صرف آٹھ فیصد ہے اور اس میں بے پناہ اضافے کا امکان موجود ہے مشیر تجارت رزاق دہود نے بزریا سڑک مہنگی تجارت پر انحصار کم ہونے کا بتاتے ہوئے بڑی امید بھی بندہ دی وزیرے ریلوے کا تقریب میں کہنا تھا آئی ٹی آئی سروس کا سیکیورٹی روٹ کلیر ہے ٹریک اپگریٹ ہونے پر فاصلہ بھی آدھا رہ جائے گا کیمرمن فیصل مسود کے ساتھ زہیر علی خان سما اسلام آباد خبروں میں آگے سنائیں گے تھنڈے چھولوں کی کہانی کراچی کی شارہ فیصل پر پاکستان ائر فوس کی زمین پر زیرے تعمیر فالکن شاپنگ مال پر ائر وار کالج انسٹیٹیوٹ کا بینر لگا دیا گیا ترجمان پاک فضائیہ کا کہنا ہے ائر وار کالج کا ایک شعبہ فالکن مال میں منتقل کیا گیا ہے کراچی کی شارہ فیصل پر سفر کرنے والوں کو منگل کی صبح ایک نئی تبدیلی نے متوجہ کیا اور وہ تبدیلی تھی پی ایف بیس فیصل پر زیرے تعمیر فالکن شاپنگ مال پر آویزہ کیا گیا نیا بینر مال کے گلاس اسٹرکچر پر آویزہ کیے گیا بینر پر ائر وار کالج انسٹیٹیوٹ درش تھا سمنے فالکن مال کی نئی شناکت کا سوال پاک فضائیہ کے ترجمان سے کیا تو انہوں نے بتایا ائر وار کالج کا ایک شعبہ فالکن مال کی عمارت میں منتقل کیا گیا ہے ترجمان پاک فضائیہ نے یہ بھی کہا کہ وہ یہ نہیں بتا سکتے کہ فالکن مال میں ائر وار کالج کا ایک شعبہ آرزی طور پر منتقل کیا گیا یا مستقل طور پر پاک فضائیہ کے ادارے شائن فاؤنڈیشن نے دوہزار دس میں فیصل بیس کی شارہ فیصل سے متصل زمین پر فالکن مال بنانے کا اعلان کیا تھا جس کے اشتارات بھی شائع کیے گئے تھے گزشتہ دو سال سے سپریم کورٹ میں افواج پاکستان کو دفاعی مقاصد کے لیے دی گئی زمینوں کے کمرچل استعمال کا کیس زیر سمات ہے اور چیف جچس اوف پاکستان کئی بار شائن فاؤنڈیشن کے زیر تعمیر فالکن مال کا نام لے کر اس کی تعمیر پر اعتراضات اٹھا چکے ہیں اب آپ کو یہ بتائیں کہ خیرپور میں پانی کی موٹر چوری کرنے کے تنازے پر گولیاں چل گئیں دو گروہوں میں پانچ گھنٹے تک فائرنگ کا تبادلہ ہوا چھے افراد جان سے گئے سات زخمی ہو گئے شفیق شر ریپورٹ کریں گے خیرپور میں موٹر چوری کے الزام پر خونی تصادم رادری کے دو گروہوں میں فائرنگ کا تبادلہ علاقے میں خوف و حراس مسلسل پانچ گھنٹے جاری رہنے والے تصادم میں چھے افراد حلاق اور سات زخمی ہوئے جس کے بعد پولیس کی بھاری نفری علاقے میں پہنچی لاشوں اور تخمیوں کو مقامی اسپتال منتقل کیا پولیس کے مطابق علاقے میں حالات اب کابو میں ہیں پیر جو گوٹ نے موٹر چوری کے الزام پر برادری کے دو گروہوں میں تقرار کے بعد فائرنگ کا سلسلہ شروع ہوا تھا ٹیسٹ کرکٹر عابد علی عرضہ قلب میں مبتلا ہو گئے قائد عظم ٹروفی کے معج کے دوران ٹیسٹ کرکٹر کو سینے میں تکلیف اٹھی انہیں فوری عمراز قلب کے اسپتال منتقل کیا گیا وہ مزید اٹھالیس کھنٹے اسپتال میں ہی رہیں گے پاکستان کرکٹ بورڈ کے مطابق ٹیسٹ کرکٹر عابد علی کی حالت اس وقت بہتر ہے وہ کراچی میں قائد عظم ٹروفی کے فائنل راؤنڈ میں ایک سٹرنس بنا کر کریز پر موجود تھے کہ ان کے سینے میں تکلیف اٹھی عمراز قلب کے اسپتال میں عابد علی کے مختلف ٹیسٹ لیے گئے عابد علی قائد عظم ٹروفی میں سینٹرل پنجاب کی نمائندگی کر رہے ہیں اور شاہد آفریدی ڈائریکٹر سپورٹ سما بنے تو فینس میں بھی خوشی کی لہر دوڑ گئی ٹوٹر پر شاہد آفریدی ٹرینڈ بن گیا بوم بوم نے فینس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ سما کو جوائن کرنے کا مقصد نئے ٹیلنٹ کو سپورٹ کرنا اور اس کے لیے مزید مواقع پیدا کرنا ہے آپ لوگوں کا شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کی آپ لوگوں نے جو بیسٹ ویشز آپ لوگوں کی لعائیں ایک مقصد ہے اس کے پیچھے کیونکہ ہم سپورٹس کی اویرنس اور جو ٹیلنٹ ہے جو ضائع ہو رہا ہے کوشش ہماری یہ ہوگی کہ اس ٹیلنٹ کو ضائع نہ ہونے دیں اس کو سپورٹ کریں اور اس کو اپورچنیٹی کریں تاکہ وہ جا کے اپنی سکلز دکھا سکے پاکستان کو ایشین ہاکی چیمپینشپ کے سیمی فائنل میں جنوبی کوریا نے پانچ چھ پانچ سہرا دیا قومی ٹیم تیسری پوزیشن کا میچ کل بھارت کے خلاف کھیلے گی دھاکہ میں جنوبی کوریا اور پاکستان کے درمیان سنسنی خیز میچ کھیلا گیا کوریا کی ٹیم کو پاکستان پر ٹیم کے مقابلے میں پانچ گولز کی بڑھتری حاصل تھی مگر مباشر علی نے دو گولز کر کے میچ پانچ پانچ گولز سے برابر کر دیا جنوبی کوریا نے چھٹا گول میچ ختم ہونے سے صرف چار منٹ پہلے کیا اور فائنل کے لیے کھولیفائی کر لیا دوسرے سیمی فائنل میں جپین نے بھارت کو پانچ تین سے ہرا دیا اولمپین وسیم فیروز کہتے ہیں قومی کھیل کے زوال کے ذمہ دار ہم سب ہیں جن ٹیمز کو ہم نے کھیلنا سکھایا وہ ہمیں شکست دے رہی ہیں وہ پروگرام گیم سچ میچ میں بات کر رہے تھے شامل ہے میں تو اپنے آپ کو بھی اس روار کہہ رہا ہوں کہ ہم سب ہمارے جتنے بھی سیرہ مہگا سٹارٹس لاودین ہو گئے شناشے ہوئے اکتر حسول ہو گئے ان کو ایک اٹھانا چاہیے دی آواز اس میں آپ نے بھی کون کی خدمت کی ہے آپ کو بھی آکے برچڑ کے آواز اٹھانی دی کہ یہ کیا ہو رہا ہے حکومت پاکستان سے بات کرتے ہیں پرائمیس سے بات کرتے ہیں تو آج یہ موقع ہمیں دیکھنا نہیں پڑتا کہ آج ہم ہاکی کو بلکل ہی لاز کرتے ہیں اٹھانے میں نمبر پہ کھڑیں بتائیے آپ ہم نے جن کو ہاکی سکھائی وہ آج ہمیں مار رہی ہے اپنے چھے گول سے بات یہ ہے کہ ہم نے ہماری قومی ہاکی ٹیم کو ہم نے خود ہی کھو دیا اور اب ذکر گلگت بلتستان کے خوب سورت زلہ گانشے گا جہاں پارہ منفی دس سے بھی نیچے گر گیا تو نوجوان والی وال کھیلنے جمع ہو گئے بچوں نے جھیل کنارے جمی برف پر خوب سلائیڈز بھی لیں زلفکار علی صدیقی کی ریپورٹ دیکھئے جھاڑا آ گیا جلے گانشے کی ہر شہ جمنے لگے بہتے دریاں ٹھہر گئے گرتے آفشار رک گئے پارہ منفی دس سے نیچے گر گیا ٹھڑ آئی تو یہاں کے نوجوان بھی گھروں سے نکل آئے برک پر پھر والی بول کا دور چل نکلا یہ ہر سال ہوتا ہے کہ جب جاڑا دھو مچاتا آتا ہے گانشے کے لوگ والی بول ٹورنمنٹ منقت کرواتے ہیں سیاچن کے اس خطے میں سرد موسم بہت سخت ہوتا ہے اگر مقامی حکومتیں بہتر وسائل مہیا کریں والی بول ٹورنمنٹ جیسی صحت بخشتر گرمیاں بہتر بنائی جا سکتی ہیں جلپکار علی صدقی سما گانچے پاکستان کا مقامی طور پر تیار کردہ بابر کروز میزائل ون بی کی اضافہ شدہ رینج کا کامیاب تجربہ سٹریٹیجک ڈیٹرنس کو تجربے سے مزید تقویت ملے گی آئی ایس پی آر کے مطابق کروز میزائل بابر کے تجربے کا مشاہدہ ڈائریکٹر جنرل سٹریٹیجک پلانز ڈیویجن لیپٹنینٹ جنرل ندیم زکی نے کیا اس موقع پر چیرمن نسکوم ڈاکٹر رزا سمر کمانڈر آرمی سٹریٹیجک فورس سائنس دان اور انجنئرز بھی موجود تھے صدر مملکت وزیراعظم اور عسکری قیادت نے سائنس دانوں اور انجنئرز کو کامیاب لانچنگ پر مبارک بات دی اور مسلم لیگ نون کے راہنما کیپٹن ریٹائٹ سفدر نے کیپی بلدیاتی الیکشن کے نتائج کو ووٹ کو عزت دو تحریک کی کامیابی قرار دے دیا اللہ کا شکر ادا کریں گے جس نے ووٹ کو عزت دو کی تحریک کو کامیاب کیا مولانا ہو جے یو آئی ہو نون ہو کوئی بھی ہو عوام کا ووٹ صحیح بقسے میں گرا اور صحیح بقسے سے کاؤنٹ ہوگی ہے اتنی بڑی دھوند کے اندر الیکشن جیتنا یہ عوام کی فتح ہے دلے امید توڑا ہے کسی نے سارا دے کے چھوڑا ہے کسی نے آج کل عبران خان یہ گنگن آ رہا بھائی میں آپ سے گپ شپ لگاتا رہتا ہوں لائٹ ماحول میں بات کرتا ہوں کیونکہ اتنا بڑا ٹینس ماحول ہے آپ میں بھی ہے ہماری اوپر بھی ہے خائج تاریخ کو آپ کو دکاندار کہتا ہے جناہ پہلے پچاس ہزار رپے گروسری کا ادار ہو گیا آپ پیغم کو کہتے ہیں ابھی تو بل ہی نہیں آیا گیس کا اور بجری کا وہ کہتی ہے گیس آئی نہیں رہی بجری آئی نہیں رہی تو بل کیسے آئے گا سر تاج میں آپ کو ذرا ریلیکس کر رہا ہوں جس طرح اللہ نے میرے بیٹے کو اچھی بہو دیئے اللہ سب کے بیٹوں کو اچھی بہو دے اور سب کی بیٹیوں کو اللہ اچھے داماد دے جس طرح اللہ نے نواز شریف کو میری شکل میں داماد دیئے کتنے مزے کے گانے تھے میں نے کہا ان کو سن کے میں ذرا انجوائے کروں یہ نو کہ میں کوئی ایسا گانا گا دوں کہ یہ ساری انجوائیمنٹ ختم ہو جائے میں نے کبھی گانا گایا نہیں کوالی سنتا ہوں کو کوالی سنتا رہا ہوں ابھی تو میں اپنی شادی کے گانے گا رہا ہوں تیس سال سے اگلے تیس سال بیٹے کے پھر سنا ہوں گا اور ابھی یہ خبر کے ممتاز ماہر امراض خون ڈاکٹر تاہر شمسی کراچی میں انتقال کر گئے زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والی شخصیات نے ڈاکٹر تاہر شمسی کے انتقال کو ملک کا بڑا نقصان قرار دیا یہ سفر آخرت ہے اس مسیحہ کا جس نے اپنی زندگی ملک میں علاج کی جدید سہولتیں لانے کے لیے وقف کر رکھی تھی ڈاکٹر تاہر شمسی چند روز پہلے دماغ کی شریان پھٹنے کے بعد سے نجی اسپتال میں زیر علاج تھے دو روز وینٹیلیٹر پر بھی رہے اور منگل کی صبح ان کی زندگی کی آخری صبح ثابت ہوئی جب ملک میں کوویٹ کی پہلی لہر نے زندگیاں نگلی شروع کی تو انہوں نے جان بچانے کے لیے پلازما تھرپی سے علاج کا بھی آغاز کیا پلازما تھرپی کے لیے بہت سارا کام کیا لیکن اس سے بھی زیادہ امپورٹن میرا حل ہے ان کا کانٹریبیوشن ہے جو انہوں نے بونٹ ٹراسپرانٹیشن کے لیے پاکستان کا بھی کیا ڈاکٹر طاہر شمسی نہ صرف یہ طریقہ علاج پاکستان لائے بلکہ اپنی زندگی میں ہی اپنے متبادل بھی تیار کر لیے انسٹیٹوٹ بنا دیا انشاءاللہ وہ ان کے زندگی کے بعد بھی چلتا رہے گا اور ایک ان کے لیے صفتہ جاریہ رہے گا 1962 میں پیدا ہونے والے طاہر شمسی حافظ قرآن بھی تھے خدمات کے احتراف میں ڈاکٹر طاہر شمسی کو زندگی میں ہی متعدد اعزازات سے نوازا گیا تھا کیمرمن علی مشرف کے ساتھ خوشید عالم سما کراچی آگے بڑھتے ہیں اوورسیز پاکستانی بلدیاتی انتخابات کی دوڑ سے باہر ہو گئے پنجاب کے بلدیاتی انتخابات میں ووٹ کا حق استعمال نہیں کر سکیں گے وزیر بلدیات میاں محمود الرشید کہتے ہیں ای وی ایم پر انتخابات ہوئے بھی تو اوورسیز پاکستانی ووٹ کاسٹ نہیں کر سکیں گے وزیر بلدیات کا کہنا تھا بلدیاتی انتخاب کے لیے انتظام ممکن نہیں کیونکہ وقت بہت کم ہے بیرون ملک پسنے والے عام انتخابات میں ووٹ کاسٹ کر سکیں گے اور بلٹن کے آخر میں لاہور کی نیجی یونیورسٹی میں کلچرل شو کا احوال جانتے ہیں آئیشہ اتا کی ریپورٹ میں دھول کی تھاپ پر بھنگڑے ہیں تو کہیں خوبصورت رکس شلوار کمیز کے ساتھ روایتی دستار کا پہناوا لاہوری لڑکوں کی شان پڑھا رہا ہے پوری ٹریکٹر اور بگی پر سوار پنجابی بھنگڑا ڈالتا رہا تو کسی نے چترال کی پہچاند سکافتی ٹوپی کے ساتھ اپنا فن دکھایا سکافتی میلے میں کھانے پینے کے سٹالز بھی سجائے گئے جہاں طلبانے کھانوں پر خوب ہاتھ سافت کیے کلچرل شو میں جہاں مختلف سوہوں کی سکافت کو اجاگر کیا گیا وہیں طلبانے خوبصورت پرفارمسز پیش کر کے شرکہ سے خوب دات سمیٹی کیمرمن نوید رمضان کے ساتھ آئیشہ آتا سما لاہور